کشمی لیپ کے آج کی شمارے میں آپ کا استقبال ہے ہم سب ساماج کو بہتر بنانے کی خواہش رکھتے تو ہیں لیکن چند ہی ایسے آشکاس ہیں جو اس کے لیے آگے آتے ہیں اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کئی سارے ایشیوز ہیں اور کئی سارے ادارے کام بھی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ کل جو ماس مریج ہوئی اکتی جوڑوں کی شرنگر میں ایک ایسی ہی انجوئی کی تعاون سے آج کی اس لحظہ ہمارے میں ہمیں دعوت جی ہیں عمروانی کو جو ایک انجیو جس کا نام ہے وی دے ہیلپ انگینڈ چلا رہے ہیں اور انہوں نے ہی کل جو ماس مریج ہوئی سرنگر میں یہ کننکٹی کی عمر صاحب آپ کا استقبال ہے کشمی لیکٹر شمارے میں جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا سر عمر صاحب سب سے پہلے آپ سر جاننا چاہیے جو وی دے ہیلپ انگینڈ سے یہ نام اس کا کیوں پڑھا ہے اور کب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے جی ایکچلی ہم نے یہ دوہزار تیرہ سے کام کیا پہلے تو میری طرف سے سارے ویورز کو میری طرف سے پیار برا سلام اور میں پتنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے دوہزار تیرہ میں ہی کام سٹارٹ کیا تھا دوہزار تیرہ سے لے کے اور جو میرے استاد محترم ہے جو میرے استاد ہے تو انہوں نے بولا کہ ایسا کچھ اس نے مجھے بولا کہ آپ میں خدمت کرنے کا جذبہ بہت ہے تو آپ اس میں زیادہ تر ٹائم جو ہے خدمت میں آپ لگاؤ اور ایسی organization کھولو جس سے لوگوں کو help پہنچے تو اس کو میں نے بولا کہ مجھے نام کوئی suggest آپ کیجئے انہوں نے بولا کہ ایسا کچھ نام جس میں مطلب آپ جو helping hand type ایسا کچھ نام رکھو میں نے بولا ٹھیک ہے میں with a helping hand پھر نام رکھتا ہوں انہوں نے بولا ٹھیک ہے یہ صحیح نام ہے تو نام ایسے پڑ گئے میرے استاد نہیں یہ نام suggest کیا ہے تو ہم دوہزار چودہ سے لے کے جب flood آئے تھا کشمیر میں تو ہم اور ہمارے جو members ہم نے مل کے بہت اللہ کی مدد سے ہم تو انسان کچھ نہیں ہے اللہ کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد سے ہم نے بہت کچھ کام کیا تھا بہت سارے rescues کیا تھے اس میں ہم نے relief بھی پہنچایا تھا تو اس طرح سے ہم نے کام start کیا پھر میرے دماغ میں آیا جب یہاں پر ایک survey ہوا تھا دوہزار چودہ دوہزار چودہ میں ایک survey ہوا تھا جس میں یہ پتا چلا کہ 35,000 جو لڑکیاں ہیں وہ overage ہو چکی ہے جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے ہمیں کیا ہم ایسا ماحول بنائے کہ ایک تو نکاح آسان ہو جائے اور لوگوں کو help بھی پہنچیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ مہم start کی کہ ہم mass marriage کریں گے جیسے کسی کا رشتہ ہوا ہے اور اس کو نکاح کرنا ہے اس کے پاس financial crisis ہے اور وہ کرنے ہی پا رہا ہے تو ہم ان کو بول کہ آپ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کے بھائی ہیں آپ کی identity disclosed نہیں ہوگی آپ نے کل بھی دیکھو گا کل ہمارا جو ہے 31 جو ہماری بہنیں ہیں ان کا ہم نے نکاح کیا اس سے پہلے میں 33 جنوری کو کیا تھا 21 بہنوں کا انشاءاللہ جون یا جولائی میں پھر سے ہو رہا ہے انشاءاللہ تو اس ٹیم ہم 50 کا کر رہے ہیں یا 51 کا کریں گے تو اسی طرح جو ہے اور کسی کی identity disclose ہم نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جو female section ہمارا ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی media persons کو allow نہیں کرتے ہیں وہاں پر کوئی کیامرا نہیں ہوتا وہاں پر کوئی ویڈیو گریفی نہیں ہوتی تو اس لئے لوگ ہم پر trust کرتے ہیں اور یہ جو ماحول ہے یہ جو ہم جو mass marriage کرتے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ پورے ہر ایک جو committee ہمارے محلے committee ہوتی ہے یا بھائیت المال ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ بھی ایسا کریں trust پر پڑھنا ہی نہیں چاہے trust پر آتے کیوں ہیں لڑکیاں ہمارے پاس ایسا کوئی کشمیر میں ایسی کوئی district نہیں ہے جہاں سے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی couple نہ آیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ trust یہ جو ہے محلے committees اور جو ہے بھائیت المال یہ صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بھائیت المال بھی ایسی کرے اگر ان کے محلے میں پانچ چھے لڑکیاں ہیں پانچ چھے لڑکیوں کی شادی ہیں ہر سال تو وہ پانچ چھے لڑکیوں کو ایک جگہ پہ شادی کر سکتے ہیں وہ ان کی شادی ایک جگہ پہ کروا سکتے ہیں تو نہ کوئی امیر رہے گا نہ کوئی گریب رہے گا تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب ایک ہی جگہ پہ مرض وہ امیر گریب وہاں پر نہیں ہے سب ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے اور اگر محلے والے مال لیجے ڈیڑھ سو چولے ہیں اگر وہ ہزار ہزار روپے دو دو ہزار روپے اور جو امیر ہوگا وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے تو آرام سے سب کی شادیہ ہو جائے گی ہم یہ بولتے ہیں کہ خرابی بہت زیادہ ہے یوٹس میں وہ ہے یہ ہے یہ ساری چیزیں بڑھ رہے ہیں مگر بڑھ کیوں رہی ہے ٹائم پر شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس پر ہم فوکس ہمیں کرنا ہے ٹائم پر نکاح کیوں نہیں ہوتی ہے اگر غلط ہو رہا ہے تو اس پر کام کرنا ہے بولنے سے میرے سپیچ دینے سے یا میں مجد میں سپیچ دوں جمعہ خود پر میں سپیچ دوں اس سے بہتر ہے کہ گراؤنڈ پر کچھ کریں ہم نے اور ہمارے سارے میمبر جو ہے جو میمبر سے یا والنٹیرلی جو ہم سے کام کرتے ہیں ہم نے یہ بولا کہ ہمیں گراؤنڈ پر کچھ کرنا ہے تو ہم نے یہ کیا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کہ ہم نے یہ پوسیبل کیا اور دوسرے پہلے میں جنوری میں کی اور اب مارچ میں پھر سے کی تیریس جنوری ہمارے ایکیس بہنوں کی تھا اور تیریس مارچ ہم نے اکتیس بہنوں کی جو ہے نیکہ کھانے کروائی تو اتنا جلدی اتنا کوئی تو یا لاکہ ہی کرنا تھا تو انشاءاللہ اسی طرح ہم کرتے جائیں گے یہ جو آپ کام ابھی انجام دے رہے ہیں ماس مریجز کا جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور انویلی یہ ایک سال میں دو بار یا تین بار یہ کام ہم انجام دیتے ہیں جب سے اپنی شٹارٹ کی اورگنزیشن وہی دے ہیلپنگ ہنس فانڈیشن یہ سٹارٹ آف ماس مریجز کیا تھا یا کسی اور کام سے لائکہ دوہزار چودہ میں سہلا بھی آیا تھا پھر اور بھی کچھ اشیوز تھے جہاں پہ لوگوں کو ضرورت پڑی کئی سارے چیزوں کی یا وہاں پہ آپ نے سٹارٹ کیا تھا اب وہاں پہ اپنی لوگوں کی مذہب کی کسی اور طرح جی 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 میں آپ کو بتانا چاہوں گا حلال صاحب ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ مجھے لگتا ہے تین چیزوں پہ کشمیر میں کام کرنا بہت زیادہ ضرور ہے تین چیزوں پہ ایک تو کی جو ڈرگ ابیوز ہے اس پہ اور دوسرا ہے ایڈکیشن اور تیسرا ہے میریجز پہ مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا پرسنل اپینین ہے کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا ہم نے ڈرگ جو ڈرگ ڈرگ ڈیڈکشن پروگرام ہم نے سگنیچر کیمپینز کیا بہت کشمیر میں جگہ جگہ پر انیورسٹیز میں جگہ جگہ پر میں لوگوں سے ملتا تھا الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے سو ڈیرڈ سو لڑکی اس میں سے نکالے ڈرگ میں سے ان کو ہم نے کیسے نکالا ہم ان سے بات کرتے تھے اپنے آفیس پر لے گیا آتے تھے کھانا پینا ہم نے ان کو یہاں پر دیتا اور پھر ان کو جماعت کے ساتھ بیچ دیتے تھے ان کو ہم بولتے تھے کہ ہم آپ کا سارا خرچہ اٹھائیں گے آپ جماعت کے ساتھ جائے تو ہم نے ان کو جماعت کے ساتھ بیس دن کے لیے چالیس دن کے لیے بیچ دیتے تھے یا دس دن کے لیے اسی طرح ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور ڈیل سو لڑکوں کو ہم نے بہار ڈرگ سے نکالا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم نے سٹارٹ وہاں سے کیا پھر ہم نے کیا کیا کچھ ویڈوز تھی ہمارے کشمیر میں ہم نے گروسری دینا ان کو سٹارٹ کیا ہم نے تیز بچوں کو ہائر کیا وہاں پورے کشمیر کے الگ لگ سے جس میں شپیان سے ہمیں بچے پڑھتے ہیں سرینگر میں پڑھتے ہیں بڑھگاہ میں پڑھتے ہیں گاندربل میں ہمارے کچھ سکولو میں بچے پڑھتے ہیں ان کو جو ہے ہم یا منتھلی سب کچھ ہم فی وغیرہ جو بکس ان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پروائیڈ کرواتے ہیں اور سر مجھے لگتا ہے کہ ان تین کاموں ان تین چیزوں پر بہت زیادہ کام کرنا ضرور رہی ہے ہر کسی کو کرے چاہے انڈیجولی کوئی کرے یا کوئی اورگنیزیشن کھول کے کرے یا محلے کمیٹی کے تھوک کرے یا بائت المال کے تھوک کرے مجھے لگتا ہے یہ تین چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے سب سے پہلے ڈرگز جو ہے بی بی وبا بن گئے ہمارے کشمیر میں یہ زندگی کا سوال ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اس پر سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے یہ زندگیوں سوال آسان مطلب اگر ہم اگر کسی بندے کو اس ڈرگز سے نکالتے تو ایک زندگی یہ ایک زندگی نہیں بچتے یہ ایک فیملی اس کے ساتھ فیملی پوری انوالو ہوتی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی ڈرگز لیتا ہے یہ ایک ہی زندگی خراب نہیں ہوتا ہے اس کی بہن اگر ہوتی ہے تو اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر ان سے سارے رشیدار ناتا توڑتے ہیں کوئی ان کے ساتھ رشیداری نہیں رکھنا چاہتا اور یہی لوگ جب ان کو ڈرگز کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے پاس پینسے ایویلیبل نہیں ہوتے تو یہی لوگ چوری بھی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں جو ڈرگز پہ کام کرنا چاہے درگ بیوز پہ کام کرنا چاہے دوسرا جو ہے ایڈکیشن پہ جب ایک قوم کے پاس ایڈکیشن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم ایک ٹائم کم کھائے مگر ایڈکیشن ہم جو ہے صحیح ایڈکیشن ایڈکیشن دینا مگر اس کے ساتھ ساتھ تمیز بھی مورل ایڈکیشن بھی دینا بہت زروری ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سکولوں میں یہ مورل ایڈکیشن بھی دی جائے اور ایڈکیشن دی جائے یہ ایک قوم کو آگے بڑھا سکتی ہے ایڈکیشن مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر محلے والے بھی یا محلے کمیٹی بھی اس پہ کام کرے کہ اگر تم پانیس مال اپنے محلے میں دیکھے کہ کتنے بجے ہمارے یہاں پر گریب ہیں کیوں جانا پڑے ایک گریب کو کیوں جانا ہے محلے کے پریزیڈنٹ کے پاس محلے کا پریزیڈنٹ کیوں نہیں جائے گا گریبوں کے پاس دیکھیں ہم سٹرشٹس پہ آپ دیکھیں انجیوز پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ انجیوز رہے چور ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ تب بھی تو انجیوز کے پاس لوگ آتے ہیں اگر محلے کمیٹی ٹھیک سے کام کر رہے ہوتے یا محلے کے جو بہترل مال ٹھیک سے کام کر رہے تھے تو وہ کیوں آتے ہیں ہمارے دشٹرک ہمارے ابھی جو میس مریش کل ہوئی اکتیس کشمیر میں ایسی کوئی بھی ڈسٹرک نہیں جہاں سے ہمارے پاس کپل نہیں تھے تو وہ کیوں آئے اگر ان کو مدد وہاں پر ملتی رشتس اس لئے بنتے ہیں کیونکہ صحیح سے کام نہیں ہو پا رہا ہے اگر بھائی تلما صحیح سے کام کرے یہ دیکھیں کہ کہاں پر ایڈکیشن ضرورت ہے کوئی بندہ ڈرگز تو نہیں کر رہا ہے اگر محلے میں کوئی لڑکے دو چار بیٹھتے ہیں شام کو محلے کے جو پریزنڈ ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے گھر جائے کہ آپ کا بیٹا غلط سنگت میں ہے اس کو شام کو بولو گھر میں بیٹھا کرے اس طرح سے باہر سڑک پہ نہ گھومیں اور اس طرح سے سگریٹ نہ پیے اس طرح سے یہ غلط کام نہ کریں یہ محلے جو محلے کا پریزنڈ ہوتا ہے یا بہت المال کا پریزنڈ یا مجید کا پریزنڈ ہوتا ہے یہ ان کی بھی زمداری ہے اور یہ زمداری بہت زیادہ ضروری سمجھنے آپ میں اپنے کام کو چھوڑ کے اس پہ زیادہ کیوں فوکس کر رہا ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے مگر یہ ضروری بات ہے اور اس کو بہت ضروری سمجھنا بہت ضروری ہے جی سر میں نے جو سوال آپ سے پوچھا تھا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب آپ نے یہ ارگنیزیشن سٹارٹ کی دوہزار تیرہ چودہ میں تو آپ نے جو کام سٹارٹ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا علاقے ابھی جو آپ کا نام انجام دے رہے ہیں ماس مریجز کا کیا آپ نے شروعاتی ماس مریجز کا حلب کرنے کی کوشش کی یا کسی اور چیز سے سٹارٹ کیا تھا سر میں نے سر میں نے پہلی بولا کہ ہم نے ڈرگ جو ڈرگز کے ڈرگ ریلیٹڈ پروڑام ہوتے ہیں ڈرگ ابیوز پہ اس پہ ہم نے سٹارٹنگ میں جیسے میں کچھ سال باہر یورپ میں رہا ہوں تو مجھے بھی وہاں پر بھی لگا کہ سب سے پہلے ڈرگز پہلے میں نے ڈرگز پہ کام کرنا پھر دیرے 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 مجھے پتا چلا کہ یہاں پر جو شادی ہے بہت مشکل ہو گئی ہے مہر بھی بہت زیدہ ہونا چاہیے لڑکی کو بہت زیدہ سامان بھی چاہیے یہاں پر اچھا جو یہ کام انجام دے رہے ہے اس کے پیچھے کتن لوگ لوگ کھڑا ہے جو اس نا نیکی کی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں ضرورت منگ جو لوگ ہیں ان کو آپ حلب دے رہے ہو ان کی شادیہ کرا رہے ہو جن کو ضرورت ہیں جو افور نہیں کر پاتے ہیں آج کی زمانے میں شادی کرے ٹائم پہ تو کتنے لوگ اس کے پیچھے آپ یہ بتنا چاہیں کہ کتنے لوگ مجھے حلب کر رہے ہیں مطلب جو میرا ایک سوشل نیٹورک ہے جو میرا سوشل کشمیر میں نیٹورک ہے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو میں کیا کرتا ہوں سر جو لیسٹ ہوتا ہے ہم نے 31 بہنوں کی شادی تھی میں نے ڈال دیا لیسٹ اپنے سوشل میڈیا پیش پر اپنے سوشل میڈیا ہنڈل سے میں نے 31 مجھے چاہیے 31 مجھے بلینکر چاہیے 31 مجھے 300 سوٹ چاہیے مجھے ساٹھ چبلے چاہیے مجھے جو ہے میں نے لیسٹ ڈالی فیس بک پہ اور لوگوں نے ہم سے کانٹیک ہے میں ایکاونٹ نمبر بہت ہی کم ڈالتا ہوں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے میں ایکاونٹ نمبر نہیں ڈالتا لگ لگ جی سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں سر ہم نے پہلے بھی بولا کہ ہم نے 352 میریجز ابھی تک کی ہے اور سر جو ان کی ڈیمانڈ بیچاروں کی کچھ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے جو جو ہمارے پاس آتے ہیں اب یہ مان لیجے کہ یہ بلو اے وائی جو راشنکار ہوتا ہے اس سے بھی نیچے ہوتی میں وہ بتانا چاہوں گا سر ہم دس ویڈنگ سوٹس دیتے ہیں ایک لیگیج دیتے ہیں ایک ہم سویٹر دیتے ہیں ہم سر ایک تلاہ فیرن دیتے ہیں ولویٹ کا ایک کشمیری شال دیتے ہیں ایک سر ہم تھرما کارٹ جو پورا سیٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں ہم سر سینڈلز ویڈنگ سیٹ جو بریڈل سینڈلز ہوتے ہیں وہ دو دیتے ہیں ہم شوز دیتے ہیں ہم سر جو خوزری کا آئٹم ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں ہم جائی نماز دیتے ہیں ہم تذبیر دیتے ہیں قرآن پاک دیتے ہیں ریل دیتے ہیں رائس کوکر دیتے ہیں ایک سر ایرن دیتے ہیں اور گیس چولا دیتے ہیں اور بھی سر کچھ سامان جیسے کیچن ویر ہوتا ہے اس میں دیتے ہیں وہ کیچن ویر تھوڑا سا سامان دیتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں سر جیسے بیگ ہو گیا یا میک اف کٹ ہو گیا یہ سارا سامان جو دلہن کو لگتا ہے دلہن کو جو گولڈ کے بغیر جو ہوتا ہے وہ سارا سامان ہم دیتے ہیں سر جو کل ماس میریج ہوئی 31 نکاح کرو ہے آپ لوگوں نے وہ لوگ کہاں سے اور اس میں کیا کیا ہے جی سر اس میں میں آپ کو بتنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی ڈسٹرک نہیں تھی سر میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسی کوئی ڈسٹرک نہیں تھی پونچ رجوری سے بھی ہمارے پاس کیسز آئے تھے مگر وہ یہاں پہنچ نہیں پاتے انہوں نے مجھے پونچ رجوری اور جو مو چھوڑ کے ہر کوئی ڈسٹرک چاہے کپوارا ہو چاہے باراملہ ہو چاہے گاندربلو چاہے سرینگر ہو چاہے بانڈیپورا ہو تو ایسی کوئی ڈسٹرک نہیں ہے سر مجھے بھی یہاں پر یاد نہیں ہے ڈاکمنٹ سب کے ہمارے پاس ہے سب کے اور مجھے بھی مجھے لگتا ہے جتنے بھی ڈسٹرکس ہے میکس میں بھی ایک دو چھوڑ گئی ہو باقی جتنے بھی کشمیر میں ہمارے ڈسٹرکس ہے سب سے کپولز تھے اور اس میں ایک میں آپ کو یہ بتنا چاہوں گا کہ اس میں ایک نون مسلم جو ہم نے تھرٹی ٹو کا ایک چلی کیا تھا ہمگر تھرٹی جو تھرٹی ون تھے وہ مسلم تھے تھرٹی ٹو جو تھی وہ ایک نون مسلم تھی وہ مسلمان نہیں تھی اس کو بھی ہم نے یہاں سے کیٹ پروائیڈ کیا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ میں بھی اس فاؤنڈیشن کے حلب لوں تو اس کے لئے کیا الیجیبیلٹی ٹی ہے ہمارا جی جی سر ہمارا سر پیج چل رہا ہے اور ہمارے پیج چل رہا ہے کے نام سے یہی لوگو ہوگا جو آپ لوگو دیکھ رہے ہیں یہی لوگو لگا ہوا ہے اس پیج پہ یا ہماری پیج کی اچھی ریچ ہے اس میں بہت اچھی ریچ ہے ہمارے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر پیج پہ دیا گیا ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے جو بھی ان کی ضرورت ہے اگر کسی کو کسی کو کسی کچھ ضرورت ہوگا کسی بہن کو ہمارے مرے میریش کرنی ہے میریج کرنی ہے نکاح پڑھنے وہ بھی سر ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایڈرس ساتھ ساتھ بتائیں کہ ایڈرس ہمارا ایڈرس ہے آفیس کا ایڈرس ہے سر بشمبر نگر میں ہمارا آفیس ہے ابھی میں آفیس میں بیٹھا ہوں بشمبر نگر نیر میٹرو ہوتل سر میٹرو ہوتل کے پاس ہمارا آفیس ہے ویدہ ہیلپنگ ہیٹس فانڈیشن کا آفیس ہے نیر میٹرو ہوتل سر اگر کوئی بھی ہو آپ کے اس درو میں بتانا چاہوں گا اگر کوئی بھی ہو کشمبر میں اس کو اگر اس کی بیٹیا ہے اگر اس کا رشتہ ہوا ہے آپ ٹینشن نہ لیجے ہم آپ کے ان کے بھائی ہیں آپ ہمارے پاس آئیے کوئی یتیم بچی ہے وہ ہماری بہن آپ ہمارے پاس آئیے کوئی گبرانی کی ضرورت نہیں آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے اگر کوئی مانگتا ہے آپ میرے گھر میں شادی ہے تو وہ ہمارے پاس آئے آپ نے سر ایک ویڈیو دیکھا ہوگا شپیان سے ایک وہ جو موچی تھا وہ وائرل تھا بھی سوشل میڈیا پر کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی وہ مانگ رہا تھا ہم نے اسے بھی کانٹیک کر کے اس کی بھی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے یہیں پر ہمارے تھو تو سر میں یہ بولتا ہوں کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں کسی بہن کو ہاتھ پہلانے کی ضرورت نہیں جب تک ہم زندہ ہے آپ کے بھائی زندہ ہے انشاءاللہ ہمارے پاس آئیے ہم سب کچھ خود کریں گے ہمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم امیدی ہی کریں گے کام کر رہے ہیں اس سے جو ضرورت مضبوغ ہے ان کو زیادہ سے زیادہ حائدہ پوچھتے ہیں ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہے کشوز کے وجہ سے وہ ایفورڈ نہیں کر پاتے ہیں جی جی صاحب حاصل کریں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ